مرزی بادشاہ سے سفارش کروا لیں شباز شریف آپ کا خاندان اور وہ زرداری خاندان آدھا بھی پیسہ جو آپ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی واپس لے آئے تو روپیہ اوپر چلے لگا ڈالر نیچے آ جائے گا میں نے جب پین امام کی بات کی تو میرے اوپر دو سپریم کورٹ میں کیس کیے پتیس ایف آئی آر ایٹ آٹی شے الیکشن کمیشن میں کیسز کیے تو اس کے پیچھے میرے اوپر کیسز کیے اس کو انتقامی کاروائی کہتے ہیں اسلام علیکم ویری گوڈ ایوننگ اب دیکھ رہے ہیں پسے پردہ اور میں ہوں نادیا نکی پرائم منسٹر عمران خان نے سرسید ایکسپریس کے افتتاہ کے موقع پر یہ خطاب کیا جس کے چند ہم نے پیسز آپ کو سنوائے اور انہیں ایک مرتبہ پھر اوپوزشن سے کہا کہ جو انتقامی کاروائی کا ذکر بارہا کرتے ہیں انتقامی کاروائی دراصل ان کے ساتھ ہوئی تھی جب انہوں نے پینامہ کا ذکر کیا تھا دو کیسز بنائے گئے الیکشن کمیشن میں چھے کیسز بنائے گئے بتیس ایف آئی آر کاٹی گئی ان کے خلاف اور دس مہینے تک عدالتوں کو وہ چکر لگاتے رہے اور ساری صفائی انہوں نے پیش کی اس کو کہتے ہیں کہ اس بھگتنا نہ ہی وہ لندن گئے نہ ہی کسی بادشاہ سے انہوں نے کوئی سفارش کرائی اور ساتھ ہی انہوں نے اوپوزشن کو ایک مرتبہ پھر یہ پیغام دے دیا کہ جس سے مرضی چاہیں سفارش کرا لے کسی بادشاہ کا پیغام لے آئیں جس کے مرضی چاہیں گوڑے گھٹنے دبائیں شور مچائیں حساب تو دینا پڑے گا دوسری طرف آج ٹیکس ایمنیسٹری سکیم کے حوالے سے آج آخری دن ہے جو یہ ایسٹ ڈیکلیریشن ایمنیسٹری سکیم ہے اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ فردوس عاشق قوان صاحبہ جو کہ خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آخری موقع ہے اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں دیا جائے گا اپنا کالے دھن کو سفید کرا لیں یہ آج رات بارہ بجے تک کی سکیم ہے اور انہوں نے یہ زور بھی دیا عوام پر کہ فوری طور پر چلے جائیں ابھی بھی چند گھنٹے باقی ہیں لیکن اس چند گھنٹے قبل سے پہلے ہی یعنی کہ اس وقت ابھی بھی یہ گھنٹے باقی ہیں رات بارہ بجے تک آپ نے دیکھا کہ FBR کی طرف سے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں بے نامی جائدادوں پر اور نہ صرف کراچی میں بلکہ راولپنڈی میں بھی یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے آج اسی حوالے سے بات کریں گے ایک تو پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو جو پیغام دیا اور جو ایسٹ ڈیکلیریشن سکیم ہے کیا اس کا دائرہ کار صرف اپوزیشن اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان تک رہے گا یا اس میں یعنی جس کی بھی بے نامی جائدادیں ہوں گی اس میں چاہے وہ حکومت کے ہوں چاہے حکومت کے اتحادی ہوں چاہے کوئی سپورٹرز ہوں یا پھر ایسے جن پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہو ان سب کو اس میں لپیٹ لیا جائے گا آج ذرا اپنے محترم ایمانوں کا تعریف کراتے چلوں پاکستان تریقی انصاف سے ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے رہنما ہے ڈاکٹر زرکا تیمور صاحبہ thank you so much for joining us in اسلام آباد سٹوڈیو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں حیدر زمان قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ کچھ دیر میں نون لیگ سے نصار چیمہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے گفتو کا آغاز ڈاکٹر زرکا آپ سے کرنا چاہوں گی یہ asset declaration scheme سے پہلے ہم آغاز کر لیں پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک طرف رات کے بارہ بجے تک کا کہا جا رہا ہے بارہا کہ اس سے پہلے کالے دھن کو سفید کر لیا جائے گیا ہے چھ ہزار کنال ارازی پر اور اس کے علاوہ جو notices یہاں کراچی میں بھی جاری کیے گئے ہیں why the crackdown is so hazed do you not think it's a negative perception جاتا ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you نادیا اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو tax pair 1% سے کم ہے اور جو اب وہ سارے لوگ جو tax نہیں دیتے ان کو tax net میں لانے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہے ایک mindset ہے جو اس خیال میں ہے کہ اگر ہم نے کچھ declare کر دیا تو ہمارا سب کچھ سامنے آ جائے گا ہم ہمیشہ کے لیے پھنس جائیں گے اس میں بہت زیادہ تر آپ کے traders ہیں بہت سے business men ہیں اور بہت سے آپ کے agriculturalists بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ سارے لوگ جو سیاسی عہدے رکھتے ہیں اور جنہوں نے اپنی کبھی بھی آپ نے کئی cases دیکھے کہ election commission میں لوگ گئے اور انہوں نے اپنے assets نہیں declare کیے ہوئے تھے وہ disqualify ہوئے اس basis پہ تو اب پاکستان میں mindset change ہونے میں time لگے گا لوگ ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہی ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا یا واقعی کچھ ہوگا تو میرا خال ہے یہ واقعی لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ واقعی کچھ ہوگا اور ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ اس کو seriously لیں کیونکہ up there is no way out we have to pay our taxes اور پاکستانی لوگ تو اتنے بڑے دل والے اتنی خیرات کرتے ہیں tax دینے میں کیا ہے لوگوں کا صرف یہ خوف ہوتا ہے کہ پیسے tax کے جو جاتے ہیں وہ حکومت میں استعمال نہیں ہوں گے لوگوں کی جیبوں میں جائیں گے اچھا تو واقعی tax نا دینے یعنی نا دہندگان کے خلاف action لیا جائے گا اس واقعی کو باور کرانے کے لیے fbr نے پہلے سے کچھ چیزیں سامنے لے کر آ گئے ہیں اور جو notices وہ جاری کر رہے ہیں جو crack town کراچی کا کہا جارہا ہے اور جو noon league کے senator کی چھے ہزار کنال ارازی کو ضبط کیا گیا ہے fbr کی طرف سے اور یہاں پر بھی جو انہوں نے notices جاری کیے ہیں اس میں اومنی گروپ اور اوٹھٹا سیمنٹ کے شیئرز ان سب کا ذکر کیا گیا ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو بے نامی commission action لے گا یا حکومت action لے گی یا حکومت کا ادارہ fbr action لے گا وہ صرف opposition تک محدود رہے گا اور ان کے supporters تک یا پھر اس میں حکومت کے بہت سے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے نہیں دیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اتحادیوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے میرا خیال ہے نادیا اب ہم right to information act ہے ہمارے پاس and we are a transparent government تو میری تو expectation یہ ہوگی کہ across the board ہوگا یہ پارٹی سے بالاتر آپ کی سیاسی جس پارٹی سے بھی آپ منسلک ہے اسے بالاتر ہو کے یہ ہونا چاہیے اور اس میں آپ اگر نہیں ہوتا تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں اگر نہیں ہوتا تو we should call them out but i don't think اس طرح کا ہوگا اور لیکن دیکھیں میڈیا کا بھی اس میں ایک رول ہے میڈیا must play its just role اور ہم جو citizens of pakistan ہیں ہمیں بھی اپنا حق ادا کرنا چاہیے اس میں ویسے بھی بینامی میں تو you get جو بینامی پراپٹی کو ایڈنٹیفائے کرے گا اس کو پچاس لاغ سے کم ہے تو پچاس لاغ سے زیادہ کی پراپٹی ہے تو تھری پرسینٹ اور اس میں آپ کے پاس فائنانشل ریوارڈ بھی ہیں تو میرا حال ہے یہ بہت اچھا ہے ویسل بلور ہمیں ایڈنٹیفائے کرنا چاہیے ویسل بلورز جو ہیں تو ہمیں we must use this اور دیکھیں یہ سارا پیسہ پاکستان کی development بجائے گا جو ہمارے پنجاب میں ڈھائی کروڑ بچے سکول نہیں جاتے سندھ میں جو حالات ہیں مطلب پوری آپ کی حکومت اور آپ کا ملک there is no doubt about that there is no doubt about that کہ tax ناندہندگان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں لیکن آپ نے یہ کہا کہ آپ امید رکھ رہی ہیں کہ اس دائرہکار کو ظاہر رہ کے نہیں دیکھا جائے گا کہ whether it is the opposition the government or any of their supporters یا پھر ان کے allies let me just move to Heather Heather دیکھیں یہ action تو اچھا ہو رہا ہے اور ہمیں اس کا اس لیے بھی سرانہ چاہیے ہے کیونکہ بہت ہو چکا تھا کہ ہم نے ناندہندگان کو برداشت کیا اب واقعی action ہے پہلے amnesty schemes آتی تھی اس سے جنہوں نے فائدہ اٹھا لیا well and good اس کے بعد دوسری کا انتظار ہوتا تھا یہاں you know before the expiry of this tax amnesty scheme آج یہ جو notices جاری کیے گئے ہیں اس سے حکومت نے باور کرانے کی کوشش کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو جامع introduction دیا اور جو پی ٹی آئی کی honorable member فرما رہی تھی دیکھیں سب سے پہلے amnesty scheme کا جو کامیابی کا دار و مدار ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آج آخری دن ہے تو بے نامی وزیراعظم کم از کم جو ان کو لانے والے ہیں یا جس طریقے سے آئے ہیں کم از کم وہی declare کر دیں کہ وہ کیسے آئے پہلا truth and reconciliation commission تو یہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ آج تک جو انہوں نے date extend کی پرائی منسٹر نے چار خطاب کیے لوگوں کو فرضی غلط notices دیے جا رہے ہیں جو filer ہیں ان کو notice آ رہے ہیں یہ جو آپ فرما رہی ہیں کراچی میں یہ لاہور میں اسلام آباد میں majority of people جن کو notices جا رہے ہیں وہ already filer ہیں جس FBR کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اور میں آپ کو درجلو دکھا سکتا ہوں آپ کے پروگرام میں تو آپ اس FBR سے کیا expect کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی سگر نہیں دیا جو خاکان عباسی نے last year اس کی government میں amnesty scheme آئی تھی پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک سب سے زیادہ اس میں declaration ہوئی تھی لگ بگ 200 عرب روپے کی انہوں نے چار خطاب کرنے کے بعد بھی کچھ اس میں خاطر خواہ چیز نہیں آئی اور یہ ان کی frustration اور لوگوں کا lack of confidence ہے ان میں دوسری انہوں نے بات کی کہ پاکستان میں ایک سیست لوگ tax دیتے ہیں بلکل غلط ہے پاکستان میں سب لوگ tax دیتے ہیں مختلف انداز میں مختلف طرح کے income taxes یقیناً direct taxes کی شرعہ کم ہے لیکن tax ہر بندہ دیتا ہے سوائے خان صاحب کے جو شاید نہیں دیتے جنہوں نے زندگی بھر sponsored life گزاری ہے اور آج بھی ان کے tax return دیکھ لیں ان کا living style دیکھ لیں اس میں بہت بڑا ایک mismatch ہے نہیں لیکن ہیدر آپ کے یہ کہہ رہے ہیں tax ہر بندہ دیتا ہے دیکھیں ایک تو ہوتے ہیں نا کہ آپ کی اوپر indirect taxes لگا دیے جاتے ہیں ایک ڈیریکٹ ہوتے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ دیتا ہے تو معذرت کے ساتھ I don't agree with this اگر آپ بات کر رہے ہیں یہ جو آپ کے GST اور ان سب کی وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن جو income پر tax ہے جو سب کھاتے ہیں وہ گون دیتا ہے let me complete بالکل دیتے ہیں لوگ مجھے بتائیے آپ جو 72 types of withholding taxes ہیں starting from mobile telephone starting from school fees starting from بجلی کا bill starting from anything profit آپ bank میں رکھتے ہیں اس پہ جو آپ کو profit آتا ہے اس پہ آپ 10% withholding دیتے ہیں withholding tax is not GST withholding tax is advanced income tax mobile phone card کیوں پر بھی کٹتا ہے post پہ بل پہ بھی کٹتا ہے بجلی کے بل پہ بھی کٹتا ہے بچے کی school fees پہ بھی کٹتا ہے hospital کے بل پہ بھی کٹتے ہیں جہاں آپ withholding کٹتے ہیں withholding is a کیا کہتے ہیں baby of the income tax اور یہ آپ اسے advance میں لے لیتے ہیں وہ return تو گب دے گا اور اس کو آپ refund بھی نہیں کرتے تو یہ کہنا کہ آپ income tax نہیں دیتے یہ بالکل غلط ہے اور پاکستان نے عربوں کیا عربوں کا income tax withholding form میں کٹتا ہے جو agriculturalists ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ agriculture income جو ہے فبی آر جو ہے بدماشی کر کے عربوں روپیہ کٹتا ہے اور ان کو refund نہیں کرتا جن کے اوپر income tax law apply نہیں کرتا وہ non resident پاکستانی ہیں as far as the federal income tax law is concerned لیکن بدماشی اس ملک میں جنگل کا قانون ہے اپنی corruption فبی آر سے ختم نہیں ہوتی ریکووری لوگوں سے کریں ضرور کریں بڑھائیں اچھی بات ہے اس میں دو کوئی رائے نہیں بٹ charity starts from home خان صاحب ڈیڑھ لاکھ روپے income tax دیتے ہیں کیا ڈیڑھ لاکھ ان کی جیسٹیفائی کرتا ہے وہ مین جو سپانسر لائف گزارتے ہیں چلے لوگوں پر رکھ 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 اوستیر اٹھار کروڑ روپیہ اس سال کے بجٹ میں انہوں نے زیادہ رکھ ہے پچھلے سال سے اکی اکنمی کو زمین دوز کر دی ہے آپ پتہ ہے تین ازار ساتھ سو تین ازار ساتھ سو ارب نادیاں ان سے کٹھے ہوئے جو تین ازار نو سو پچاس نون لیگ نے پچھلے فانانچل یر دنیا میں آپ پتہ ہے ایسے میں آخری بات آپ پتہ ہے ایسے 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 چلی ایسے وہ پانچ سال چلتی ہیں آپ لوگوں کو انکاریج کرتے ہیں یہ کہہ جی ہم ڈنڈا لے کے نکل پڑھیں گے آپ 29 دن رہے گئے آپ 25 دن رہے گئے اور آپ کو ایمیف میں اس کو اونا بھی نہیں کرنا اگر آج ایمیف میں بورڈ نے آپ کا agreement کر دیا تو اس scheme کو وہ کہتے ہیں یہ scheme میں آپ کیوں لاتے ہیں آپ اس scheme سے بغیر آپ ٹیکس بیس بڑھائیں ٹھیک ہے اب break کا وقت آگیا مجھے let me rope in Nisar Chima I totally disagree with you over here Heather and I think this is one of the first time I am disagreeing because I think one of one of the problems جو has he has last chance d Chima صاحب آپ کے طرف آتے ہوں چھوٹی سی break لینے دیں ورنہ پھر قطع کلامی ہو جائے گی break کے بعد واپس آئیں گے کہیں مت جائیے دیکھتے رہیے پسے پردہ Welcome back بات ہوری ہے اساس اج سکیم کا آج آخری دن FBR کے notices دینے کا اور کئی بینامی جو جائیدادیں ہیں ان کی ضبطگی کے حوالے سے جو خبریں آئیں سامنے ڈاکٹر زرکہ تیمور پاکستان تحریک انصاف سے حیدر زمان قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور نسار چیما صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہیں چیما صاحب آپ کی طرف آؤں گی میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ دائرہ کار ہے کیا وہ اپوزیشن اور ان کے سپورٹرز تک رہے گا یا پھر اس میں سب کو شامل کیا جائے گا جس کی بھی بینامی جائیداد ہوئیں اب سب سے پہلے جو سامنے آئی بات وہ آئی لیگی سینیٹر کی جس میں چھ ہزار آرازی کنال زمین کا ذکر ہے کہ یہ اپنے ملازمین کے نام سے لی گئی ہے اور اس کو حکومت نے ضبطگی کے لیے اس کی اناؤنسمنٹ کی کیا کہیں گے اب مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ کی پارٹی میں سینیٹ لیول کی اوپر یہ سب کام ہو رہے ہیں پھر کیسے ڈیفینڈ کریں گے دیکھیں نادیا ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جب کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے جب کوئی پالیسی ایمپلیمنٹ کی جاتی ہے تو پالیسی میکر اور پالیسی ایمپلیمنٹرز ان کا اپنا رول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے جب تک وہ خود رول موڈل نہیں بنتے جب تک ان کی اپنی کریڈیبلیٹی نہیں ہوتی دیکھیں عربی کا ایک بہت بڑا مشہور ان کا سینکھ ہے کہ پالیسی پیپل فالو دیر رولرز لوگ جو ہیں اپنے رولرز کو فالو کرتے ہیں یہاں صورت یہ ہے کہ تین سو کنال کے گھر میں رہنے والے ہمارے وزیراعظم صاحب یہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں ایک سے ڈیڑھ لاکھ اندازہ کر لیں اور لوگوں سے کیا توقع کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ریڈیبلیٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ساکھ جو چیز ان لوگوں نے موجودہ وزیراعظم صاحب نے اور وہ کام کیا ہے جو نہ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا آئندہ بھی تاثر یہ ہے کہ خان صاحب جو اعلان کریں کہ یہ کام نہیں کروں گا وہ عوام تو یقین ہوگا کہ وہ کام ضرور کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ اطبار نہیں ہے تو دوسروں سے کیا توقع کرتے ہیں بات یہ ہے جس طرح آپ دیفینڈ کر رہے ہیں چودری آپ دیفینڈ کر رہے ہیں اپنے سینیٹر چودری تنویر کی اس ارازی کو جو میں بینامی اساس نہیں میں دیکھیں بات یہ ہے اگر دیکھیں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جس نے بھی جس طرح حضرت صاحب کہہ رہے بیرامی کا یہ ہے کہ اگر وہ ڈکلیر کر دیتا ہے تو کوئی لیگلائز ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی اس طرح کا کوئی ایکشن دیکھیں جس طرح کی ان کی اکاؤنٹی بیلیٹی تھی پوری قوم نے دیکھا کہ اگر اسی طرح کئی انہوں نے کرنا ہے تو یہ کہ ان کے اپنے دائیں بائیں جو لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کیا کیا یہ القاباد دیتے رہے کس کے نام سے پکارتے رہے بڑے بڑے چور اور ڈاکو جب ان کے صفوں میں آ جاتے تو بلکل پاک سانس ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے محالف جو ہے کسی کے اوپر منشیات ڈال دیں کسی کے اوپر جو چاہیں ڈال دیں جو چاہیں ڈال دیں لیکن یہ ہے کہ جب تک ایک منصفانہ سسٹم نہیں ہوگا اس وقت تک نہ قوم کو اتبار ہوگا نہ کسی ادارے دیکھیں یہ جب تک اسٹیبلش نہیں ہوتی یہ اس طرح اکاونٹیبیلیٹی کرنے والے ادارے ہوں یا ٹیکس کلیکشن والے ادارے یہ جب تک ان کی اپنی اپنی اٹھ نہیں ہوتی قوم کس طرح اتبار کریں لیکن دیکھیں جب آپ لوگوں کی صفوں میں سے ایسے ایسے کیسے سامنے آئیں گے اگر ان لوگوں میں سے کسی کی نشاندہ کریں لیکن اور جو خان صاحب کا موقف ہے کہ ان لوگوں کی جنہوں نے رول کیا مستقل دونوں جماعتوں نے انہوں نے کرپشن کی اور یہ ساری چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں اگر اگر ایکشن لینا چاہتے ہیں پرائم منسٹر بھی لینا چاہتے ہیں لیکن یہ جو جیل میں جس کا ذکر کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے بھی آج جب رانہ صان اللہ صاحب کے گھر میں گئے وہاں پر جب انہوں نے گفتگو کی کہ نہ پانی دینے دیا گیا نہ ادویات پہنچانے دی گئیں نہ کھانا نہ لائٹ ہے نہ پنکھا ہے تو یہ انتقام کے زمرے میں نہیں آئے گا بہت شکریہ نادیا بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور خاکان عباسی صاحب کی میں وہ دیکھ رہی تھی پریسر جو انہوں نے کیا اس قدر پریشان تھے کیونکہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ آپ کسی corruption اور narcotics is a very serious offense آپ drug lords کے ساتھ رہنہ رہی رہنہ سناولہ دیکھئے کوئی مسجد کے امام نہیں کوئی خانہ کعبہ کے پیشوا نہیں ہم سب رہنہ سناولہ کو جانتے اور نون لیگ والے بھی جانتے ہیں کہ رہنہ سناولہ was the king of the underworld رہنہ سناولہ is even if he's a terrorist or a murderer or anybody everybody has the right in the jail یہ violation نہیں کر سکتے لیکن دیکھئے میری بات سنیں اب جیل کے جو قوائد اور زبابت ہیں اس کے بیچ میں ایسی اجازت نہیں ہے لیکن نواز شریف صاحب کو ایسی ملا ہے because they think that they need to give it to him تو رانہ سناولہ کو اب اگر انہوں نے کوئی باقی اگر کوئی غریب آدمی ہو اس کو آپ اندر بغیر کسی اس کے اوپر کچھ پروو نہیں ہوگا کیونکہ وہ غریب ہے وہ جیل میں چلا جاتا ہے وہ زلیل ہوتا ہے کئی سال اور سیول کوٹس کے جو حالات ابھی حیدر صاحب بات کرے تھے ہم سب جانتے ہیں لیکن اگر کوئی نامی گرامی شخ چلا جائے تو اس کے لیے پوری پارٹی نکل آتی ہے اس کے ڈیفینس میں ارے بھائی ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اور اس ملک میں بھی ہر سٹیزن برابر ہے اگر غریب آدمی ساتھ جو ہو رہا ہے جیلیں بھی تو کو بہتر نہیں کرتی لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کیوں اپنے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خاص ٹریٹمنٹ ہو ان کے ساتھ جو باقی لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے وہی ہونا چاہیے اور ایک سال ہو گیا آپ لوگوں کی حکومت کو جو کہ کم وقت ہے جیلوں گے تو that's a question mark we are going to take a break break سے واپس آئیں گے یہ جو انتقامی سیاست اور انتقام actually کس سے لیا جا رہا ہے پرائم نیستر کہتے ہیں وہ وکٹم رہ چکے ہیں نون لیگ کہتی ہے انہیں victimize کیا رہا میرے دونوں محترم میمان اپوزیشن جماعتوں سے کیا کہیں گے اس پر آفتر this very short break welcome back بات ہو رہی ہے کہ انتقامی سیاست آخر کس کے ساتھ ہو رہی ہے آپ نے بھی دیکھا آج اپوزیشن کو بہت ہی انہوں نے ایک طرح سے پرائم منسٹر پاکستان نے دوبارہ سے کہا ہے کتنا بھی شور آپ لوگ کرتے رہے چاہے کبھی پانی کا بجلی کا عدویات نہ پہنچنے کا غلط سلوک ہونے کا چاہے وہ نون نہیں کرے یا آپ کرے انہوں نے کہ دیکھیں زرداری صاحب کا خاندان ہو یا شریف خاندان ہو آگا پیسہ بھی لے آئے نا تو ڈالر واپس نیچے گر جائے روپیہ اوپر چلا جائے گا بکس کرپشن ہوئی ہے جی اچھا میں کوئی پرسنل بات نہیں کروں گا اس کو پرسنل انداز میں لیجیے آپ سوال کا جواب دوں گا زرداری صاحب کی شریف خاندان کی بات کی نیازی خاندان کی بھی بات کر دیتے والد صاحب کرپشن پر ترمنیٹ ہوئے تھے دوکیمنٹ کا حصہ ہے دوکیمنٹ ہے جو ان کے والد ہیں فر فنانشل کرپشن اگر آپ کسی کی بات کرتے ہیں اور خاند صاحب کی کرپشن پبلک منی نہیں ہوتی پبلک فنڈ بھی ہڑپ کرنا جو ای سی پی میں چار سال سے جس میں پیش نہیں ہوتے اور جو بتی صحفہ یاروں کی بات کی یا ناجانے کتنے اور ان کے اوپر یہ تو آج تک ایک رات انہوں نے حوالات نہیں گزاری کیونکہ وہاں پہ وہ مشروبات اور چیزیں نہیں ملتی اور جو میری بہن فرماری تھی پریزن ریفارم میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ کتنے پریزن ہیں لیکن میں ان کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سندھ گورن نے پچیس پریزن بنائے جس میں گیارہ دسٹرکٹ جیلز ہیں پورے پریزن ریفارم کی ہیں پنجاب میں جواب دیں گے اور ان کو میں گزارش کروں گا کہ اگلے پروگرام پر جانے پر 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 بھی دینی ہے تو اس میں بھی پنکھا اور پانی اور اگلیات کی سہولت ہوتی ہے کوئی نہ دے اپنی کم ذرفی کی وجہ سے پاکستان کے تمام قیدیوں کو ملنے چاہیے پریزن ریفارم ہم نے کی ہے آپ بتا دیں آپ نے پتا کہ وہ جنے کتنی ہیں اگر آپ کو چاہیے فگر تو میں آپ کو یہ پروگرام میں بتا دیتا ہوں کہ کتنی جیوونائل جیل ہیں کتنی ہیں نہیں ہیں تو یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے اب آج ہے سبسنس پہ جو نرو کی بات کرتے ایسر میں نرو ہے کیا نرو یہ ہے کہ جب ہر رات رات کو بارہ ہو کس کو دیں گے آپ سے کوئی نہ مانگ رہا ہے آپ اپنا کام تو کر نہیں سکتے آپ سے گورننٹ ہو نہیں رہی اور روز بجٹ پیش ہوتا ہے تو آسف زرداری اریسٹ ہوتا ہے بجٹ افیکٹیو ہوتا ہے تو رانہ سناولہ اریسٹ ہوتا ہے نادیا اس دن سے دریں ابھی تو لوگ شرک پہ اور گیروین کے کیس ڈال کے بند ہو رہے ہیں اللہ نہ کرے اگر کوکین ڈلنی شروع ہو گئی تو پتہ نہیں کہاں تک جائے گی معاملات اسلام آباد کے ڈی چوک میں اگر نارکوٹک کے کتے آپ چھوڑ دیں تو پاکستان کا بچہ بچہ کہے گا کہ وہ کتے کس طرف جائیں گے کوکین کی تلاش میں یہ سب کو معلوم ہے تو ہمیں اس پہ نہیں آنا ہمیں فیکشوال بات کرنی ہے کہ پاکستان مر رہا ہے غریب کی ہنڈیا بند ہو گئی ہے جو ساڑھے تین سا ارپے میں جو جو ہے آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ انتقامی سیاست ہے جیل لیکن آپ ساری اپوزیشن کو ڈال دیں غریب کے لیے بجلی گیس سستی کر دیں پاکستان کے ہر بندے کو اگر یہ انتقامی سیاست ہے تو اپوزیشن کا بھی کوئی لاحے عمل ہوگا اور اسی کے لیے آپ لوگ اکھٹے بھی ہوگے ہم ان کا پورا بینڈ بجائیں آپ فکر نہ کریں آپ کو جلدی نہیں ہونی چاہیے پورا بینڈ بجائیں چلے جیما صاحب آپ فرمائیے گا دیکھ یہ نادیا کہ یہ ہے اس سے قطع نظر کہ منشیات کو تلاش کرنے جو ماہر کتے ان کی ڈائریکشن کس طرف ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیں اس سے قطع نظر بات یہ ہے کہ انہوں نے بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے ہماری سیاست کو الودہ کر دی ہے کنٹینر سے انہوں نے الودہ کیا بے منیاد الزامات کے انصر شامل کیا گالم گروش کا الیمنٹ شامل کیا اور اب حکومت میں آکے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کا الیمنٹ ان کو ان سے انتقامی کاروائی ان کے خلاف کرنے کا جو انصر ہے وہ اس طرح انہوں نے زیار گھول دیا ہماری سیاست میں کہ اس کے اثرات کب تک یہ قوم بھگتی رہ گی بدقسمتی سے دیکھیں بعد یہ کہ منشیات ڈالی ہیں اور دیکھیں وہ تو ڈرنگ بیلر ہے اندازہ کر لیں میں کہتا ہوں سچی بات یہ کہ ہمارے ملک میں اگر غلط بیانی دروب گوئی غلط الزامات لگانا ایک جرم ہو اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ غلط الزام لگانا ہے اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو جیل میں جائے گا تو پی ٹی آئی کی ساری عادت بشمول وزیراعظم سارے جیل میں ہوں گے کیونکہ یہ اس طرح الزام تراشی ان کا کلچر انٹروڈوس کر دیا ہے جوٹ بولو گوئی بلز کے پیروکار سارے آپ کہتے ہیں آپ یہ یقین رکھ رہے ہیں بیانی بیانی تیوری کا حقائق یہ بیانی 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 تیوری ستانوے مطلب یہ غلط ہے آج بیانی یہ جو 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 یہ موکا دیں موکا دیں ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اس ماملے میں بلکو والی اللہ ہم سے تو غلطی ہوئی ہیں میں تو مانتا ہوں کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی ہیں اور میں ان کو ڈیفنڈ نہیں کروں گا میں بلکو مانتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ویسے یہ ہے کہ وہ ان میں جتنے سین ایلیمنٹ سے وہ سارے مانتے ہیں کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی ہیں ہم سب انسان ہیں لیکن جو غلطیاں پی ٹی اے کی قیادت کر رہی ہیں وہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ساری قیادت شیاسی قیادت کی غلطیاں ایک اٹھی کریں تو ان کی جو ہیں غلط بیانیاں جھوٹے الزام غالم گلوج اور انتقامی کارمائیاں وہ سب سے سب پہ باری ہیں اوکے اب ڈاکٹر زرکا کیونکہ لاسٹ ٹو منٹس ہے اوڈ ورنڈ کہ آپ یہ فرمائیے چلیں مان لیتے ہیں کہ اوپوزیشن جماعتوں میں ہوں گے بہت سارے خراب لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہم برے لوگ ہیں لیکن یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں وسوک سے کہ آپ کی صفوں میں سب کلین چٹ ہیں بات یہ ہے کہ ہم وہ واحد جماعت ہیں جنہوں نے اپنے ٹینیور میں اپنے ہی منسٹرز کو دیار حراست میں ہیں آپ پوچھ لیجئے نون لیگ کے کوئی اس طرح کا اگزامپل ہو یا پیپلز پارٹی کا اس طرح کا اگزامپل ہو علیم خان صاحب جیل گئے ابھی تک ان کے مسائل چل رہے ہیں سبتین خان صاحب ہیں اور ہم نے اپنی پچھلی جب کے پی کے بے بھی ہم تھے زیاو لا فریدی کو ہم نے بھیجا تھا ان کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے جن سے وہ بری ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ہیدر صاحب کی باتیں سن کے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ کاش یہ بن جائے چیف منسٹر سندھ کے کیونکہ سندھ کی جو زبون حالی ہے پچھلے دس سال سے بچوں سے لے کر ہیلتھ سے لے کر یعنی پاکستان کی جو ایکانومی کی ریڈ ہڈی ہے اس کو انہوں نے گھٹھنے نگون کر دیا ہے تو وہ کیسے ہوا ہے سو ایم شور کہ ہیدر صاحب is a very capable man he knows about finances تو he should be given an opportunity اور تیسری بات یہ جہاں مہنگائی کی بات ہوتی ہے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ شہباز شریف صاحب کے زمانے میں تمارٹر تین سو روپے بکا ابھی پچاس روپے ہے آلو پچاس روپے بکا ابھی پندرہ روپے ہے پیٹرل جس کا اتنا شور ہے ایک سو اٹھارہ روپے لیٹر پہ تھا ابھی ایک سو بارہ روپے ہے تو یہ جو سارا this is a narrative which has been built اس وقت اگر آپ خرد و روش کی اشیاں لیتے ہیں تو وہ ان کی قیمتیں پہلے سے بہت سستی ہیں کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس آپ دیکھیں جی وہ تو آپ کے پاس اپنا بازار جائیے خود جا کے چیزیں خریدے سبزی آپ دیکھیں پندرہ روپے پلیز ٹیک می ٹو پلیز جہاں پندرہ روپے کلو ملتا ہے جہاں پندرہ روپے کلو ملتا ہے پلیز پندرہ روپے میرے ساتھ مطلب یہ مطلب میں جی میں جتنے آوٹڈور شوز کی ہیں اور جہاں جہاں گئی ہوں پلیز پندرہ روپے آلو نہیں مل رہے جب نواز شریف کہتے تھے پانچ روپے مل رہے ہیں نہ میں اس سیدری کرتی تھی نہ آپ کے پندرہ روپے کلو سیدری کروں گی شیعہ خردو نیش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور پلیز لکھ اٹھا روپے کلو ملتا ہے پلیز انفلیشن فگرز پلیز انفلیشن فگرز میرا خیال ہے جی ٹائم کوئی ٹیل you have to wait ڈاکٹ زرکا ڈاکٹ زرکا جاتی ہیں مختلف مارکیٹس میں یہ خرید و فروس کے لیے میری ان سے گزارش ہوگی مشورہ بھی ہوگا کہ وہ باغ جا کے ڈسکلوز نہ کریں کہ ان کا تعلق پی ٹی ای سے ورنہ لوگ بہت مشتل ہیں میں گائی کے آسوں تند آئے ہوئی ہیں یہ کمی ڈسکلوز نہ کریں کہ ان کا تعلق پی ٹی ای سے بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا اپوزوشن اب بھی سمجھتی ہے کہ وچھنٹنگ ہو رہی ہے اور اسی لیے مشکل کیا جا رہا ہے ان کا جینہ لیکن آج آپ نے انسان اقبال صاحب کا بھی بیان سنا ہوگا انہوں نے کہا ہم سب جیل میں جانے کو تیار ہیں بیگز ہم نے گھر میں تیار کیے ہوئے ہیں اور اگر یہ ہمارا فرمان نکلتا ہے جیل میں جانے کا تمہے کی طرح سے ہم اس کو اپنے سینے پہ سجائے دوسری طرف مہنگائی کے حوالے سے میرا خیال سے ڈاکٹر ذرکہ بھی دیکھیں گے کہ جب ایک مہینہ گزر جائے گا اس نئے بجٹ کے اطلاق کے بعد تو فگرز سامنے آ جائیں گے انفلیشن کے بھی اور دیگر بھی کہ کہاں کہاں لوگ مہنگائی کے سطح آئے ہیں Thank you so much for joining us انشاءاللہ پھر کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا